اگر نہیں آئی گناہ کوئی نہیں مقام مجلس ہے صحیح فرمیدین فقط بہے کے اٹھو بنے وہ یہ سمجھے میں ماں دے ملائکہ جبریل کو لو پوچھیا کوئی تیرہ بھی فضائل ہے مسرک مغرب شمال جنوب تحقیق کر لگا ہے میرے جملے دی تیرا کوئی فضائل جبریل آدھا ہی کہے اور یوم العصاب تک میں کوئی کافی ہے میرا فضائل ماسر دے دن تک کافی ہے جبریل کے فضائل ہے اس نے کہا یوسف دے خوچ گئے ہیں فضائل نہیں نوکری ہے جبا یوسف دے خوچ گیا ہے نا میرا فضائل نہیں نوکری ہے اور جو آدھا پہ یوسف خوچ گیا ہے تے صفہ ملائکہ چھو خارج ابراہیم دے آگش گئے ہیں فضائل نہیں نوکری ہے مصطفیٰ تے وہی لائکے گیاں فضائل نہیں نوکری ہے اس نے کہا تیرا فضائل کہڑا جرا قیامت توڑی کافی ہے وہاں کم مصطفیٰ کو میں وہی دیکھے واپس پلے آئیں مسجد دے دروازے تے علی دی جتی پوٹھی پہ آئیں میں صدھی کی تیئے میرا فضائل ہو گیا ہے علی دی جتی پوٹھی تے میں جبریل صدھی کار چھوڑیے جس دی جتی صدھی کرنا الملائکہ دا فضائل ہو گئے وہ ہستی کو مولا علی یاد دن تو علی دی فضائل پڑنا بھی کوئی کمال نہیں کہ علی ہے ہی لیکے فضائل بطا کوئی جا کے جو میں علی دی فضائل پڑھنا علی اتنی بڑی ہستی ہے جو موتاج فضائل نہیں بطا کوئی پڑھے تو علی علی ہے حسنین دی فضائل پڑنا کوئی کمال نہیں حسنین دی فضائل مصطفیٰ پڑھے تو فضائل کس کو آ دے ہووے غیر معصوم اس نے فضائل علی پڑھے میرے موضوع بڑھے نوے نوے ہوندے ہووے غیر معصوم تو اس نے فضائل علی پڑھے وہ ہی کیسا بندہ ہے ہن تکافی لیکن ایک دو تے بیس کرسا جس نے فضائل علی پڑھے وہ پہلا کون ہے جس نے فضائل علی پڑھے غیر معصوم ہو کے قائنات چھو پہلا بندہ ہے غیر معصوم ہو کے وہ قائنات چھ پہلا بندہ ہے جڑا ہوا در رخوے کے بندے دی موت دستائی اس دا ناہائی میس ہم یعنی ہوا دیاں گزر دیاں لہرہ ویک کے نا یہ موت دست لیندائی چھو پیس تو گھر بندے ہو جو شاید بات گھٹ سنیندی یعنی ساٹھ ہجری دریائے دجلہ یہ کو دریائے فراتہ دے ساٹھ ہجری چھو بیڑی چھ بیٹھا ہے سلمان ابن سرد خزاہی اور میسم اتیمار میسم ضعیفے نوے سال عمر کمر جھکی ہوئی ہے آسا ہاتھے چھے ملا ارادہ کیتا ہے بھری بیڑی ہے بے سکتا ہے کی کرائے ملا ارادہ کیتا ہے جو بیڑی ٹورا یا اچانک میسم دی نگاہ گزر دی ہوا دی لہرتے تھنڈک محسوس کی تی نا جو ہوا گزری تا نگاہ میس ہم دی رک گئی ہے صحبے کتاب آدھے سلمان ابن سرد خزاہی دا ہاتھ نب کیا دا بیڑی چلے آہا ہوا دسی آئے شامی تا ماویہ ہی مر گیا ہے آئے 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 رسول رادی ہے کوشش کر لے میں بسم لکھ رہے ہیں ہوا دسی آئے شامی تا ماویہ مر گیا ہے او جڑے لوگ بیڑی چھ بیٹھے ہیں ہونے کہ وقت نوٹ کرو لمحہ نوٹ کرو یا میسم دا وقت نوٹ ہویا ہے یا مولا علی دا وقت نوٹ ہویا ہے علی دا کدہ ہویا ہے تیتی ہدری مسجد نبوی علی کچھ دیر بعد مسجد تو بہر گئے پھر مولا واپس آئے مسجد چھ بیٹھے لوگا دنی یا علی یہ کتھے گیا ہوئے میرے مولا فرمے دے ہیں میں مدین سلمان محمدی دا جنازہ پڑھا کہ واپس آیا میں بسم اللہ کر رہا ہوں وہ ششکر رہا ہے جنسہ مجھا آپ جی وہ ادھر کتھے مدین کتھے مسجد ہے نبوی گھوڑے لے اگر پتہ کر رہا علی سچ پیاد ہے گھوڑا بھیجا گیا مدین پتہ کر رہا پتہ چلے ہے سلمان محمدی دنیا تو ٹور گئے لوگا کو پچھا واپس آ کے دست دپیا ہے جیدہ میں پہنچائیں انہا دست ہے سلمان فلان تاریخ فلان لمہ فلان وقت دنیا تو ٹور گئے سلمان اپنی وسیعت چاہ گیا اہلِ مدین جدہ میں دنیا تو ٹور ونیا تو ہاتھے چلے کوئی بندہ میں غسل نہ دے وے کوئی بندہ میں کفر نہ دے وے کوئی بندہ میرا جنازہ نہ پڑھا وے اے ترہوے میرے کاموں او کرسی جس محمد کیتے ہو میں جس غسل بھی غسل بھی جتا ہو وے پیغمبر کو کفر میوسی پیغمبر کو پوایا ہو وے جلے تھا ہی آسان کر دے اقبال ایک شیر لکھی ہے ڈاکٹر محمد اقبال ایک شیر لکھی ہے اور بارہ واج کے بونیا منٹا تک اس شیر دا استعمال لوگا غلط کیتے ہیں براما اللہ اللہ جنہی جدا دا اقبال لکھی آئے اس طرح کے ہون تک بارہ واج کے ترونجہ منٹ تک منٹ اتہی ہو گئے وہاں کہو گب ونجا پہ آ دائی تک ترونجہ پہ آ دائی تک وقت گھڑی ہی ہوگی ترونجہ ہو گئے ترونجہ منٹ تک اس دہ تشریح اور استعمال غلط ہوئے یعنی جتہ اقبال لکھی ہے اُتھے مولوی صاحبان استعمال نہیں کی مسلمانوں جتے ضرورت پر یہ اس اقبال دہ شیر اُتھے استعمال کی حالکہ اقبال کو لگتا اللہ لکھایا ہی نا بھائی 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 سلام ہے تو آنی گز بطل اقبال شہری الہام ہے نا تو توہیدہ کے اقبال موقعی ہون لکھلے اُتھے اقبال لکھلے استعمال غلط تو شیر کیا آئی جڑھا اقبال لکھلے لوگ ہیں استعمال غلط کیتے ہیں تاریخ غوایت دمیں خود زامین ہے پیغمبر نو ملدہ پی ہے غسل دین دے پہن علی بات نو سمجھڑا ہے اس ملکہ رسول نو غسل دین دے پہن علی بات نو ساؤں شاید پہلی دفعہ سن دے پہن دوران غسل اتوا گیا عباس ابن عبد المطلب اس نے مطلق تاریخ لکھی ہے اے مشترکہ بند آئی کھٹا مٹھا ہی قدی اُدھے قدی یہ دے تاریخ ہی نہیں اسنو لکھی ہے اے دوران غسل اتوا گیا اس ہے کہ یا علی چل سقیفہ میٹنگ پہ یوں دی میں تمام لوگاں دی بیت در رخ بدل کے تیرے ہاتھ بیت کرا کے ہونے حکومت لے گئے ایک دفعہ چال جدہ عباس ابن عبد المطلب آگے ایک دفعہ چال میں حکومت لے دینا جدہ ترے دفعہ چال علی اشارہ کر کے فرمے دینا این چھٹ کے بسم اللہ کرہ جب جملہ سن لے آئے علی بسم اللہ کرہ علی اشارہ کر کے فرمے دینا این چھٹ کے میں جاماں جدہ علیہ کے این چھٹ کے میں جاماں توہیدہ کے اقبال موکہ ہون لکے شیخ سے گانے اللہ او تھے اقبال لکھی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کلم تیرے ہیں بکواس کر دیں لوگ جو علین سلطنت دی ضرورت آئی علین شاہیان دی ضرورت آئی علین حکومت دی ضرورت آئی میں ذمہ باری نہ لادہ نہ علین موتاج حکومت آئی نہ علین موتاج سلطنت آئی نہ علین حکومت دی ضرورت نہ علین شاہی دی ضرورت نہ علین سلطنت دی ضرورت اور لکھی آئی سفر امروئی انڈیا لے لکھی آئی بلا اسے خلافت سے کیا غرض ہے جس نے خدا بننے سے انکار کر دیا تو سالید ہی بات کر دے بھلا جو بات ہے اچھا ایک بات کر دے شاعر جتنے گزریں شاعر جتنے گزریں ہندوستان دے اندر ہون تا برے سغیر پاکو ہند ہو گئے اس والے برے سغیر پاکو ہند نہیں فقط ہندوستان اس ہندوستان دے اندر جتنے شاعر گزریں انہیں چوہیخ شاعر ہو جائے جس سب تو پہلے ہندوستان دے اندر نامِ علی نال علیہ السلام لائی یعنی اس تو پہلے کسے شاعر نامِ علی نال علیہ السلام نہیں لائی اس لائی کونے؟ غالب مرزا عصد اللہ غالب غالب شیعہ ہے غالب خود شیعہ ہے اس دا ایک بڑا مشہور شگرد ہو جائے بہادر شاہ زفر مغلیہ بادشاہ آخری وہ بھی شیعہ ہے یعنی مردان چو بہادر شاہ زفر مستورات چو ملکہ نور جہاں جانگیر علی زوجہ گون علی نہیں جانگیر علی زوجہ جانگیر بادشاہ دی جلی زوجہ ہے انہیں نور جہاں جدہ قاضی نور اللہ شوستری علماء دی دنیا جہاں پہلا بند ہے جہاں ہندوستان جہاں نام علی علیہ السلام کھوڑا سارا جاگنہیں جہاں تاریخ گھر لوگ بیٹھے ایران دے شہر شوستر تو آیا ہے لاہور لاہور تو انہوں دلی بلایا ہے اکبر دلی توے لکھنو وچھ قاضی مقرر ہو گیا اس نے کہا قاضی تو میں ہاں لیکن میں فیصل شیخین دی مرضی یا لے نہ کر ساں بسم اللہ علیہ السلام میں فیصل او کر ساں آل رسول راضی بات سمجھے ایسا نہیں اور اس لائے علیہ السلام یہ علیہ السلام اس دی شہادت دا سبب بنے یعنی جانگیر دے دور اچھ مولوی آکے ہے بھئی کو قتل چکرہ یہ تا علیہ آلہ ہے دو روایات مل دی ہیں ایک روایات مل دی ہے جو دوں اٹھاں تے بدھا گیا ہے ادھائی دے ادھائی دے اگر اٹھ جدا کر دیتے گئے اے شہادت ہے نور اللہ سید نور اللہ شوستری دوسری روایت ہے بھا کھول دے تیلے سٹھ دیتا گیا چاہے کھول دا تیل ہوئے یا اٹھ ہوئے ہے شہادت اس دی شہادت تو ہیک مہینہ بعد پانچ سو مولوی ہیں فتوہ دیتا ہی جو علیہ دا ناچیندے قتل کرا چاہے شہادت تو ہیک مہینہ بعد پوری ذمہ واری علمہ پڑھتا پی اوہ پانچ سو مولوی کو اپنے محل روٹی دی دہوت دیتی نور جہاں مہاوسائن دی راضی ہو آل رسول راضی ہے سلام ہے بھئی سارے ہی دی عظمت رسولہ اوہ پانچ سو مولوی کو بسم اللہ کرنے روٹی دی دہوت دیتی نور جہاں اوہ جدہ مولوی روٹی کھا بیٹھے اوہ جلاد کو آکھا محل دے دروازے بند کر چھوڑ محل دے دروازے بند تھی گئے اوہ جلاد کو آکھا پانچ سو مولوی قتل کر چھوڑ تاریخہ دیئے پانچ سو مولوی قتل ہو گیا جانگیر کو پتہ لگا بجدہ گھر لگا اچھا بول بھی نہیں سکتا نور جہاں دے سامنے دیم میں جلے جنالہ دے ملکہ کی کی تئی کیوں مولوی قتل چھوڑائی نہیں نور جہاں دیئے میرے موسند کاتا لین اوہ جاں گیر ایک دیوار قاضی میرے دروازے تھی آیا ہی میں اندروں کھڑ کے کہ قاضی کو ایسا عمل چدس جڑا ماشرچ میری جنت دہ زامن بڑھا بنے اوہ جاں گیر ملکہ ہر گل بھول جامی ایک گل یاد رکھی علیہاں کہیں موسیقی 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 علیہاں حق کہیں اے پہلی نور جہاں مغلیاں چو بادشاہ ماں چو بہادر شاہ زفر جس لکھی آئی مکدور ہمیں قبھے تیر وصفوں کی رقم کام اے بہادر شاہ زفر دا کلام جاندہ انگریز اسنو مارن لگائی نا بہادر شاہ زفر نو جاندہ انگریز قتل کرن لگائے اس کلم دوات مانگئے کلم دوات مانگئے اس لکھی آئے مقدور یعنی سب تعریفان تیریاں ازاد دیں ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رقم کا اگے ادھے مو کر کے پیدا حقا کے خدا ون تو ہے لوہو کلم کا پھر آپ نے اپنا سوچیے زفر یہ لوگ درود اچھکے میں داخل ہو گئے اپنے آپ کو عدا پہ ہے یہ جڑا بندہ اٹھتا ہے درود اچھکے داخل درود ہے ٹی وی یا درود ریڈیو یا درود وہاں کہ لوگ درود اچھی میں داخل ہو گئے پھر اس لوگان چیلنج کر کے ہر کس ان درود اچھ نہ لیا ہو پھر اگے کلم چاہیا قرآن کے پارا پارا سے آتی ہے یہ صدا سلوات بر محمد و عالم مصطفیٰ بسم اللہ کرا سوائے عالم محمد دے اور اس نے سلوات تا نہیں جڑا صدقہ کھاندہ ہوئے کوئی صدقہ لیتا نہیں نا ہن انگریز آکھا ایک کو قتل کرو بسم اللہ انگریز آکھا ایک کو قتل کرو ڈریا ہے جلکہ نہ قتل کرو دریا ہے دوسری حکومت دا دربار دوسری حکومت دا دربار ایک بند دربار چاکیا میں حق تو بزار بادشاہ آکے قتل کر چھوڑ بندہ اتھاؤں اٹھے تب بھجدہ مولا علی کو لگا گیا بندے دربار چاکیا میں حق تو بزار بادشاہ پیادا قتل کرو علی فرمائے کہ آپ میرے آن دے تو یہ قتل نہ کریں علی بھی آگے ہاں وہ کیوں قتل کرے سائیئے آدھے میں حق تو بزار حضرت اس در پاس اشارہ کیا تو کھڑا ہاں میں نا کھڑا گیا اتو حق تو بزار اس نے کہا جی میں گواہی پیادے بھرے مجمع چو میں حق تو بزار علی فرمایا ٹھیک آکھیں بہجا تو حق تو بزار اے جائز بہجا انہیں درباری پر شان جو میں تو سو گئے ہو بہو پیادا میں حق تو بزار تو علی پر فرمائے جائز بہجا اوہ حق مکہ مولا حق تو بزار تجائز کے میں حضرت فرمایا موت حق ہے موت حق ہے کیا ڑھا بندہ جو dá موت تو بزار نہیں ہا ہے ہاے ہاے آ کھڑا سنو انگریزہ کیا کتل کرو پہلے چاہ ہوں تو پانی ہی پانی ہوگی ٹھیک ہے کتل کرو بات سمجھائے دل نہ تسلی دین واسطہ نا پہلے ڈرے آئے بدکل ہم چالے آئے تو دل نے تسلید دیکھ ادھا نہ ڈر کاؤسر ہے نبی کا تو کاسا ہے علی کا کاسے کے تلے ہاتھ زفر حسین ابن علی کا اے غالب دشگرد ہے غالب علیہ السلام لائے لکھنو اور دلی دی مسجد فتوے چلے ہیں غالب دے خلاف نوجوان نو زیادہ پتے غالب نو بڑا بدنام کیتا گئے ایسے ایسے الزام غالب تے لائے گئے جوڑے محفلش بیان کرنا لینے لکھنو دی مسجد مولویاں کٹھا غالب تے فتوے چلایا سگیرد اتھائی بیٹھائی دیوانی غالب علیہ لکھتا ہے بھاج پی مرزا صدولہ غالب بیٹھائی استاد دے سامنے حد بانکتا ہے ساتجی تو سہی علی دے فضائل نہ لکھے کرو غالب سرچا کہتا ہے جھلیا کے پہ دوں گا ساتجی نہ لکھے کرو برداشت تو کم بہر ہو گئے اتنا فتوہ لگ گئے تو انہیتنا بدنام لوگا کر چلے تو ساتھ ٹرند قابل ہی نہیں رہے نہ لکھے کرو جدا کہ ٹرند قابل نہ رہے بدنام اتنے گئے ہو غالب مسکر آ کے نا سگیرد دے پاس اشارہ کر کہتا ہم اور تم کیا ہیں لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشتے بس اللہ بھئی ساتھی امان لوگ نہ رہے تو ساتھی بات کر دیں دیکھو نا معصوم میں کوئی ماستر صاحبہ کیا ہے مشکل پڑھائی نہ پڑھائی وہ میں اس وجہ تو ساہ کر دیں جو مشکل لحظ کوئی نہ آجا قرآن بھی اشارہ کر دیں چہرے ہیں جو سمیدار ہیں اپنے علی پڑھائی شروع کر دیتی تو سوچ دیں رہنا کیا پڑھ دیں چلو میں دو میٹا اپنے علی کر دیں قرآن بھی اشارہ کر دیں معصوم بھی اشارہ کر دیں قرآن پہلے آ کے ہے حدل المتقی جدہ قرآن آ کے حدل المتقی علی قرآن دیکھو لاغ کیا کیا قرآن آ کے حدل المتقی علیہ کا فیصل ہو گیا میں امام المتقی آئے آئے جملہ سوڑ لیا ہے قرآن پیدا ہے حدل المتقی علیہ کیا میں امام المتقی سامنے سائل کھڑو کر دیں یا علی قرآن حدل المتقی تو امام المتقی فرمایا اے دعویٰ او کر سکتا ہے جدہ وزن قرآن جتنا ہوئے آئے 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 جملہ سننا ہے جملہ اے دعویٰ او کر سکتا ہے جدہ وزن قرآن جتنا ہوئے میں علی دا وزن قرآن جتن ہے قرآن دا وزن میرے جتن ہے حضرت فرمایا اے نا سوچی ایک پلڑچ قرآن پیا ہوئے دو جے پلڑچ میں علی وزن دا مطلب اے نہیں جو ایک پاس قرآن راکھ چوڑو دو جے پاس علی حضرت فرمایا دعویٰ ہو کر سکتا جی دا وزن قرآن جتن ہوئے حضرت فرمایا وزن تو مراد ہے قرآن دا پہلا صفحہ پھولو اووی پاک ہے قرآن درمیان اچھ پھولو اووی پاک ہے قرآن آخر اچھ پھولو اووی پاک ہے محصوم اسنوادن جدہ بچپن ویکھو اووی پاک ہوئے جس دی جوانی ویکھو اووی پاک ہوئے جس دی بڑھاپا ویکھو قرآن جتھو جتھو ویکھو قرآن دی صفت ہے اس جس کئی چیزہ نجا سن لیکن سمیٹی بھی آئے یہ دلیل معصوم دی ہے اپنے کول کئی بنین بہا کے آدھا کچھ نہیں جنہیں قرآن نار لائی بھی آئے نا انہیں معصوم اپنے تامانی چھ سرکارِ حسن خطبہ پہ پڑھتے ہیں تمشکتے دربارے جنابِ حسن حسن پہ ادن اوہ اہلِ تمشک جیڑا بندہ میرے بابی علی دی فیلائے دا انکار کرے اس دی پیشانی تے لکھی اوسی حرامی ہے بھری مجلسو جو بندہ بولے حسن ایک ہی میں ہو سکتا جیڑا تیرے بابی علی کو نامننے اس دی پیشانی تے لکھی اوسی حرامی ہے اس دی پیشانی تے کی میں لکھی اوسی حسن فرمایا انہیں لکھی اوسی جو میں توں اٹھ کے بول پیاں ہے بسم اللہ اللہ ایت نشانی ہے بسم اللہ اللہ تو قرآن بھی اشارہ کر دے تو معصوم بھی اشارہ کر دے قرآن کیسے ایسا قرآن اشارہ کیوئے کر دے قرآن کیوئے اشارہ کر دے پہلکہ اس در سمجھ نہیں کیونکہ ایک تقریر ہوندی ہے روزانہ سنی ہوئی اس در زیادہ ہور انداز ہوندہ ہے ایک تقریر ہوندی ہے پہلی دفعہ سنی ہوئی اس جو دو کاموں دیں داد بھی دے نہیں ہے سوچنا بھی یہ ٹھیک ہے سوچو پہلے داد بہت اچھ دے اگر ذہن مننے ٹھیک ہے تو پھر داد دے لو نہ مننے تو چھو کرو جو قرآن دا اشارہ سمجھنا ہے اس نظرہ سمجھنا ہے قرآن پیاد ہے مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسی نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسی گل کون پہ کر دیں یہودی کافر پہ یاد دیں نہ ماں ایسی نہ باپ ایسی مالک گل کافرہ کی تی ہے یہ قرآن اس کیوں رکھی گل جو کافر پہ کریں دیں قرآن اس کیوں رکھ خالے کہتا ہے میں کافرہ دی اولاد نو کافرہ دی زبان نے چون سمجھایا ہے کافر جوا دے پہ نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا تاکہ قیامت تک لوگن پتا چل ونجے ماں سون دے ماں پیو دا کردار غلط نہیں ہوں دا جگہ جن سمجھ ماں احسین دی رہا دے تھوڑا سا رہ جاگ سو دا سمجھا اسی الزام لگا الزام لگا نا مریم تے شاک ہے مریم دی اسمت تے تا پھر دلیل تین جونی آئی نا یہ ہو جی ماں آئی جھانگ سرگو دے کلچر یہ ہو جی ماں آئی یہ ہو جی بیٹی ہو گئی نہیں نہیں آئی دے پہن تیری ماں بھی ایسی نہ ہی یہ دوڑا بے ماں سون دے ماں پیو دا کردار جا رہنا وہ دے شک نہیں کیتے جا سکتے قرآن پہ آ دے پکڑا قرآن گا لہیدہ کیتی ہے سمجھایا آل محمد گا لہیدہ کردہ ہے نایدہ سمجھیندہ انہان پہ یہ نہیں انہان دی فضیلت سمجھیندہ پہ ایست مطلب بھی بے خورن قرآن کے پہ آدھے میں دلیل دے لے قرآن پہ آدھے ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فیرون کی طرف موسیٰ دلیل بیکھ نہیں انج کیوں نہیں ساکھیا مسجدی تھوڑی سری معافی آپ نے یہ تا آگیا ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے نمرود کی طرف قرآن لفظ نمرود کیوں نہیں آکھیا لفظ فیرون کے واقع یعنی ساڑھے نبی دی تشبیح موسیٰ نال دیتی ہے قرآن موجود ہے موسیٰ نال لفظ نمرود کیوں نہیں ہویا لفظ فیرون کیوں ہے قرآن اشارہ کیتا ہے نمرود نہ ہے فیرون کردار ہے انہیں سوچنا پہے بنا وہ کے پہے بنا نمرود نہ ہے جیسے یزید نہ ہے یزیدیت کردار ہے ایسا یزیدیت تعلانت کی تیئی ہے نمرود نہ ہے فیرون کردار ہے خالق جاندہ ایس دی امت اچ نمرود نامی بندہ کوئی نہیں ہونا پڑھائی ذرا مشکل ہے لفظ فیرون استعمال کیتا ہے تو خالق قرآن اچ واضح کر کے گل گیا ہے میں کسے دے نان الغرز نی رحمان پیادا نہ تیرا جو بھی ہے تیرا نصیب ہوئے لیکن قرآن دی گل یاد رکی جیڑا جیڑا بندہ محمد دی گل نمنے اوہ اوہ فیرون تھوڑا سارا جاگ سے تھوڑا سارا ہیسا ہی موضوع تو میں تمام کرتے ہیں میں ہی تھا ہی اے دلیل سمجھ نہیں ہی تمام کریں اندر پہ مجلس اسنو ذرا غور نل سمجھ نہیں تشبیہ کسنو ہندی یہ جتے کام برابر ہوئے اسنو تشبیہ دے یہ تک کام برابر ہوئے انہتر دفع موسیٰ دنہ آیا قرآن سب تو زیادہ بے شک لکھ لو ویڈیو ہے لے جاؤ انہتر دفع جناب موسیٰ دنہ قرآن چاہیے یعنی تمام انبیان چون سب تو زیادہ موسیٰ دنہ بات غور نل سنو انہتر دفع موسیٰ دنہ آیا قرآن چار دفع محمد بسم اللہ موسیٰ کتنی دفع انہتر دفع محمد چار دفع جو میں ایک دنیا کیا میں پڑھ دا پہا رکھو علماء دے سیرت قرآن گال میں کران نیا مولوی کیوں دین بھئی گال میں کرنی ہے تو قرآن بھی تو میں ہی دینہ ہے نا بھئی ٹھیک ہے لہذا اس لی ذمہ واری میری ہے انہتر دفع موسیٰ دنہ آیا قرآن چار دفع محمد تورایت انہتر دفع آیا محمد چار دفع آیا موسیٰ دھوڑا سر جاکسو تشبیح سمجھنی ہے ادھے او انہتر دفع اے چار دفع ادھے اے انہتر دفع تقریر شاید پہلی دفع سوندے پہا اوچ چار دفع تکرم یا میری ہے موسیٰ دفع اے انہتر دفع اس دکھر اے انہتر جاکسو اس دا بھی باہرماں زندہ اس دا بھی باہرماں غائب اس دا بھی باہرماں غائب اس بھی بکریاں چرائیاں اس بھی بکریاں چرائیاں اس بھی ہجرت کی تھی اس بھی ہجرت کی تھی اس دے بھی پہلی بھئی پہاڑ تے اس دی بھی پہلی وئی پہاڑ تے اس دا پہلی وئی قدہ ہوئیے مدین چوٹور پیا بیوین لائے کے تفسیر قرآن ادھرات دویلہ موسم خرابے بدل چمکدہ پیا ہے دور تو روشنی نظر آئیے قرآن پیا دا بیوین آدھر روک روشنی میں آیا اُتے پہنچیا عبادی کوئی نہیں خجور چواز ہے موسیٰ تو نبی میں تیرا راب تو نبی میں تیرا راب ہر مسلک دے علماء موشتہ دین لکھیا ہے جو ہی خجور چواز ہے موسیٰ تو نبی میں تیرا راب خجور چواز ہے تو نبی میں تیرا راب زیادتی دی حد مو گئیے اللہ خجی ویچو بولے تو تو تُو من لینا ہے علی ویچو بولے تو فتح وی لینا ہے بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا زیادتی ہے نا خجی من لیے علی کی انہوں نے علی 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 لگر لگر گلی گلی علی 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 لارے حیدرین لارے حیدرین لارے حیدرین چلا مکہوں مکہوں اس بھی ہجرت کی تھی شک سے لکھ لیں اس بھی ہجرت کی تھی اس نے دو بیٹے پیدا ہوئے دونوں فوت ہو گئے اس دے دو بیٹے پیدا ہوئے دونوں فوت ہو گئے اس دو پتر پالے حارون دے شبیر و شبر اس دو پتر پالے علی دے حسن و حسین بسم اللہ جاگو جاگو بھئی حارون دی پہلی زوجت حارون دی پہلی زوجت فقط ترے بیٹے حارون دی پہلی زوجت فقط ترے بیٹے شبر شبیر مبشر یہ دیکی ہے حسن حسین موسن انہیں بات ہے نا بھئی اس دو بیٹے حارون دے پھالے اس دو بیٹے علی دے پھالے جس بندے نہون جملے دی سمجھنا ہے پھر اس دا مکتر ہے اگر بات تفسیر تاریخ روایت ندی نہ ہوئے میرا گربان حاضر ہے جملہ سننے تشبیح پیادے نہ تشبیح غلط ہوئے میں زبان کتا دے ساں اس دی زوجہ اس دے وسیح نہ لڑی بیٹھا ہے تاریخ آلا اس دی زوجہ یہ دیکھی ہوئے تاریخ ہے اس دی بھی ہک بیٹی خرطوم چلو میں اپنی اتنا ہوں دا بات تا ہوا کر دا جب تو ان سمجھا ہوں موسیٰ دی ہک بیٹھی یہ خرطوم ادھا کتنی ہیں ایک اس دی پہلے چار بنا زبردستی نہیں پہلے قرآن سمجھنا ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا قرآن تشبیح موسیٰ نال پہ دین دا ہے تو پھر جو موسیٰ چھو سی اوہ دا ہوسی موسیٰ دی ہک اس دی بھی اس دی بھی اس دی بھی چلوے قرآن دین آلی آسان کر رہے ہیں جیڑا کم قبلہ امت تے حرام ہونا ہوئے نا وہ نبی آپ نہیں کر دا جیڑا کم امت تے حرام ہونا ہوئے وہ نبی نہیں کر دا قرآن جو آدھا پہ ہے مشرق نو بیٹھی ہیں مت دو سوچ دے پہے سوچ دے پہے اوہ دعا پہ مانگ دائے بارِ الہا میری کمر مضبوط کر حرون نے میرا وسیع بنا اے کے پید سلطان نسیرہ بارِ الہا میری کمر مضبوط کر علی نے میرا وسیع بنا پھر اے موسیٰ نہ لو افصل کیوں میں پچھو تشمیح آ رہی ہے برابر افصل کیوں چلو قرآن تو پہتے ہیں ایک ذرہ سمجھے ہے قرآن تو پہتے ہیں اے افصل کیوں قرآن پیاد ہے قادرِ مطال دا کلامیں قرآن نے اللہ ارشاد فرما رہا ہے موسیٰ جہ فیرون دے دربار اک اللہ نہ منی حارون نہ لو میں اس وجہ تو مٹھی پہ پڑھ دا میری کے اپنی بات اے اوئی استاد اور یاد آپ اپنیاں نہ کریں قرآن پیاد ہے موسیٰ جہ فرام دے دربار اکلیاں نہیں بہنا حارون نہ لو اتے تیرا لہجہ سخت نہ ہوئے آئے بھائے آئے بھائے تیرا لہجہ نرم نرم لہجہ نہ لابولی اگر موسیٰ کے پیدا ہے قرآن ہے موسیٰ کے پیدا ہے بارِ الٰہ میں انہوں نے بندہ قتل کی تو ہے آئے بھائے اگر لفظ قرآن مجھے خوف ہے یعنی پنجابی چھے میں ڈر ہے اس قتلے میں قتل نہ ہو جاؤں تُو آدھا لہجہ نرم رکھو میں بندہ مارے ہو جائے سلام ہے بھائی تیری عظمت میرا سردار سلام ہے مالک تُو آدھا لہجہ نرم رکھو اُو نرم لہجہ رکھا بھائے بندہ قتل کی تو ہے میں تھا مریب ہے نا میں ڈر ہے میں قتل ہو قرآن پیدا ہے میں ڈر ہے میں قتل ہو تُو آدھا لہجہ نرم رکھ پوچھ علماء کو لو پوچھ صحبہ کتاب کو لو پوچھ کلم کارن کرو اللہ قرآن چاہدہ پہ لہجہ نرم رکھ موسیٰ دا میں بندہ مارے ہو جائے پڑ تفسیر جیدہ سورہ برات جیس طرح دو جانا ہے سورہ توبہ جیدہ سورہ توبہ دیا پہلی دا آئیتہ آئیل دا آئیتہ محمد چاہ کے علی دہا تے رکھ کے پیدا آ دا آئیتہ لے لے وان مکہ وینہ بھی کلیئیں تیرا لہجہ بھی ساخت ہووے بھائی بھائی سبلا کر رہا تیرا لہجہ بھی تیرا لہجہ بھی اگلا جملہ سنو میں تا نہیں پڑیا جو علی آکھ ہوئے میں انہوں دا آزار بندہ مارے ہویا ہے بسم اللہ اسنو ہور آسان کر لیں مولا علی بھی یہ گواہ کہ میں انہوں دے بدر چماریان ہوں تو تم مکہ پہ بہر گلین دیو تو میں حق اللہ پیا وینہ بسم اللہ چلو ہورکے چلو اچھا لو آسان کر دیں پرسان ہو ایک نبی نا قرآن چاہ کیا ہے خالق قرآن چاہ کیا ہے جے تُو ہون بلے ہوئیں میں تن صفے انبیاء چو کڑ چھنو لہذا جوڑا قرآن لافظہ لائے آدھا چھنو قرآن اس نوادہ پہ ہے جو ہم جانتے ہیں تم نہیں اگر تُو بولیا کہیں جہلین میں سے نہ ہو جائے کہیں جہلین میں سے نہ ہو جائے لیاسا خاموش وہ ترجمہ کریے پہلے کہ فتوہ بہر آجاوے ترجمہ کریے قدام پیاد ہے قرآن اچھ پیاد ہے نوہو اے تیرا پتر ہون نہیں بات سمجھ لیں جانت سمجھ میری تشبیح ہی نہیں ہو دیا نوہو تیرا نہیں خاموش پہلی دفعہ در پہ چپ رہو کہ گستاف ہو گئے وہ جہدہ گوتا لے آسنا دوبے آئے وقت ادو محبت اٹھی ہے نو بائیں ودایاں بائیں اللہ دوبارہ پیاد آئے نوہو جے تُو بولنے اس وقت بھی ڈوبنے بسم اللہ کرا نوہو اگر تُو بولنے تاوی اس ڈوبنے جدہ اس ڈوبنے چپ رہو دو دفعہ وارنک دیتیس انتیسی دفعہ دا پیاد نوہو جے ہون بولیوں ہیں میں تنصفی انبیاء چکار چونے قرآن اچھ نوے میرا گربان حاضر ہے جے تُو ہون بولیوں ہیں میں تنصفی انبیاء چکار چونے شیعہیں سنیئے جا جس مسلک نال تعلق رکھتا ہے سوچ اس نبینا دا پیاد جے تُو بولیوں ہیں تُو نبینا راسے ہیں ان غدیر تاہا دا پیاد جے تُو چپ رہو ہیں ٹائم نیڑے آ گیا بولے تنبی نیراندہ اصل تُسان علین طلدہ صحابہ نال لٹھا ہے او جس تو توانے بڑی حیرانگی ہوگی ہے میں صحابتِ علین قدیبی نہیں ٹو رہے ہیں اپنی ذاکریج میں صحابتِ علی دا موازنہ نہیں کیتے یہ علین الدھوکہ ہے یہ علین الزیاتی ہے فرق بڑھائے چلو کو اندھا نا انہی ویدہ دا چلواتی بھی گا لئے فرق بڑھائے محترم بیٹھیں میں صحاب دے خلاف بھی نہیں میرا حساب دی جتی تے بوسہ ہے جس تے حسن حسین دی ماں رازی ہے حسین رازی ساڑھا سلام ہے جس جس تے حسنہ اندی اماں رازی ساڑھا سلام ہے لیکن غیور غیرت مند بیٹھے ہو صحاب اور علی چھ اتنا فرق ہے صحاب مسلمان ہے علی اسلام اس میں تھوڑا جہاں اور فرق دست چھوڑا صحاب اور علی چھ اتنا فرق ہے جڑا نماز دا انتظار کرے صحابی ہے جہاں دا نماز انتظار کرے علی ہے چلو قرآن نے چھو ثابت کر دے ماں وقت رازی ہونا بھئی قرآن نے چھو کرنا میں یتنا اکسے ہم بزرگ پڑ گئے ہیں بزرگ جو پڑ گئے ہیں وہ پڑ گئے ہیں وہ بزرگہ دی نہیں تھا چل دی وہ جدید دور بندے اسے ٹائم پوچھ لیں جنو باکی ٹھولے جنہیں وہ دور بزرگہ اچھا دور آئے سادے لوگ آن سادیاں گل ہیں وہ سادہ مادہ کونی رہے ہیں انٹرنیٹ دور رہے ہیں مسجد نبوی چو اللہ باندھ چکراوے اصحابی ہے جس دو وہ کھلاوے او علی ہے افرق ہے اصحاب میں بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ آل رسول راضی ہو یہ فرق ہے بسم اللہ کر رہا ہوں سلام ہے بہت فائن سلام ہے یہ سفرق ہے نا تو چھمچو ان پہ آدھے جائے تو چھوپ رہے ہوئے نبی نراض یعنی نبو ادھا کامی کوئی نہیں کی تو جیدہ کامی کوئی نہیں کر رہے تو بات صاف زہر ہے کیا پیاد ہے یا ایوہ الرسول نہیں یہ تھا سٹاپ کی تس یہ تھا سٹاپ کر کے تھا بلگ ما یا ایوہ الرسول بلگ ما بلگ دمانا ایک قرآن اچھ پہلی دفعہ اللہ سے بلگ آئے وقت کو جایش دی بگر اس دی میں تشریف قرآن اچھ پہلی دفعہ لفظ بلگ آئے الحمد اللہ کے وناس تاک اس مقام تلاوہ قرآن اچھ لفظ بلگ کوئی نہیں پہلی دفعہ بلگ آخی اچھ کئی مہنہ تبلیغ بلگ دمانا تبلیغ پچھے پیدا ہے اے میرا رسول جھنک نس دیتی میں کسے کتاب اچھ نہیں پڑھے جو مصطفان جھنک دیتی یہ جنک دے کہ آپ بزار ہونا ہو اے محبت دساؤدہ ہے اس نے جھنک نہیں دیتی مخدومہ پہ فرمی دیں اللہ میرے بابیں کسا مقام تب ہی جھنک نہیں دیتی میری سائنٹ فرمی دیں اللہ نے میرے بابیں اتنی محبت آئی اتنی محبت آئی میرے بابیں یتیم وے کے اس یتیمہ نال محبت شروع کر انہیں جھنک نہیں دیتی ایدی تو جتی ہیں لتھی پہی ہوئے نہیں پڑھا میرے مصطفادی ہیں جتی پڑھا پہی ہوئے باقی نبی کوڑوں لگ دیران وہ جتی افصل ہے میرے مصطفادی وہ جتی افصل ہے میں موازنہ نبی نال کرنی نہیں میں آقا جی فلان نبی نال موازنے کروں باقیوں میں چھو اگر کوئی وڈا نبی ہے نا وہ ذات خلیل ہے خلیل نبی تو بھول لی نہیں سکتا یہ نبی دی وجہ تو پندرہ دن فریجے چھو گوش ہو تو لبے وہ نبی بھول دا ہے باقیوں چھو وڈی ذات خلیل ہے این کعب نال جناب خلیل بھی دو جی دیوار میرا مصطفیٰ ہوئے دو ہنے ہستی زمین اسمان دا فرق زمین اسمان دا فرق ابراہیم اور مصطفیٰ جو فرق کے رہے جو زمین تکھ لو کہ اللہ دی قسم چاوے ان ابراہیم آدن جدیاں اتھا بے کہ اللہ قسم آچاوے ان مصطفیٰ ابراہیم چونی ہے اس دی قسم مقاہوں زیادہ پڑ گئے ہیں مصطفیٰ تیم زیادہ ہوگا اصلا میرے تیم دو بھی بڑا روڑا ہے مقاہ یہ بلے تبلیغ کار اگے کیے پیدا ہے فہلن عملا کچھ نسائے کچھ نسائے کار تبلیغ یہ نسائے کیا نماز دی بلے روزہ بلے سکات بلے جہاد بلے توحید بلے نبوہت نہیں نہیں کار تبلیغ عملا فہلن جے فہلن نہ کتی ہوئے کوئی کام نہ ہوگی میں صرف تبلیغ ترازی نہیں عدد پہ میں صرف تبلیغ ترازی نہیں عمل کار ہاتھ ہاتھ دا نپنا فیلے ہاتھ نپیس نا اے فیلے من کن تو مولا تبلیغ بلے بلے دلیل قرآن موجود ہے کیونکہ رسول دی سوچ نا میرا نبی کے اراد کر دا رسول اراد کیتا ہے جہ میں ہاتھ نپ لیا اے کے کر سن ادھر رسول اراد کیتا ہے قرآن موجود ہے ادھر وئی ہے جہ وئی اس دی دلیل اراد دی ادھر اراد کیتا جہ میں ہاتھ نپیت آ کے کر سن فوری وئی آگئے انہ دے شرطوں میں بچے سا اگر قرآن کے پیاد کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرے اللہ غدیر تکیڑ کافر نہیں داسنا تو آواز توحید اسی جھلا نہ بان میں قرآن اچھ گل دسی نہیں جیڑا جیڑا محمد گل نمن اوہ اوہ فیران ہے مالک اس وجہ تو ہاں اگر کرنی ہای ہجرہ دیرات کار لمیہ کافر بھی بڑے اتھا کیا کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لے بے توانا آج میں نمی بات دیما تاریخ میری تحقیق نہیں جس دی ہے رسول نہیں آکھ میرے بستر سام پیغمبر کی آکھ جملے سنیں یا علی خطرہ سام خطرہ سام توانا نہیں سمجھو نہیں آج مجلس واقعی استیار تلکھے ہوندہ یارہ وجہ مجلس شروع ہو گئنی یارہ وجہ دو منٹان تے بام د دماغ سی شرکت فرما کے سواب دارہ ان حاصل نہیں سمجھ اسی پیلو ہی تھو ان دا سن اسی کو ہی نہ پیون دے پیچھو فون نہ سکار دینا بھائی شیخ سے گھانے اسی کوئی نہیں پیان دے گال سمجھو نا تو اسی گال زیدکی پی سن نہیں سمجھ نہیں یا علی خطر آئے کیونکہ اے گار دھوکھا نہیں دین دا من جو جو عن رسول دا دی رات آ کیا تیری جنت ہے تیر ہوران تیر غلمان ہیں نہیں حسین کس جنت نہیں آ حسین ہکو گال کی دی کل قتل متعصوبہ انج بندہ کوئی نہ کراتی حسین دھوکھا دیتا ہے بچہ سان راتی جنت خواب بھی کھیندہ رہے ہیں کتل کراشا ڈیاس یہ صدی گال کر دینا ہے یا علی خطرہ ہے یہ تھا ہی بھائی نمیمبر پہ دینا سام پہلی دفعہ سوال کی تیئی علی پہلی دفعہ سوال کی تیئی رسولہ کہنا خطرہ ہے سام پہلی دفعہ زندگی علی بلا تشبیح ہاتھ بند کے کے بند کے کے بند کے میں سماؤں محمد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں بھولیا کہنا جو تُو سام پہلے ریڈے رہو کے بند کے میں سماؤں اعتراف سنا رہا ہے محمد آج تُو محمد بندے تا میں محمد بچ دا ہوں رسول کے پہیا دن کے بان محمد اب وہ پہیا دن جی بان گیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تُو سی جاؤ میں محمد بان گیا انہیں ایک معصوم پیاد ہے محمد بان ایک غلط ذرا سمجھ نہیں ہے کہ تُو سارے کابو آبین دوجہ معصوم پیاد ہے جی میں محمد بان گیا صبح کافر حملہ کی چہرے تُو نکاہ بٹی ہے اتراز نہیں کسے تھے انہیں اصلاح ہے انہیں ڈٹھا علی میں نہیں مندہ میں مندہ ہی نہیں جی انہیں علی ڈٹھوے میرا چیلنج ہے تریہتر فرقے تھے او پیاد ہے محمد بان تو گل سون دے پہ جنہ سمجھا بنے یا تاریخ چو لفظ کڑو جنے سا کیا اے پیاد ہے میں محمد بان گیا جدہ یہ گو علی نظر آوے تو معصوم دا کول کی دے گیا اب میں بان گیا نہیں میرے جملہ نہیں حسین با کے جاڑا صاحب دا جملہ انہیں لکھی آئے بھئی کافر صبح جاڑا صاحب لکھے سارا اس طلعہ ہے مدت اس یہاں کو بھار گال لیں رگڑی بھیندہ ہے جاڑا صاحب لکھے اب کافر آگئے چہرے تُو نکاب ہٹی آئے او پہ لکھتے ہیں جدہ نکاب ہٹی آئے نا پچھے کھڑ گیا ہیک اگی آیا اینج کر کے ڈٹھا پچھلے موں کر کے مبارک ہوئے محمد جملہ سن لے مبارک ہوئے محمد جدہ کہنا مبارک ہوئے محمد اتو آواز دے جلدی کر قتل کر محمد دیر نہ لہ جلدی کر جلدی لفظ سے جلدی آیا ہے جاڑا صاحب اے دن اتو تلوار ٹوری ہے کل وہ حضرت ہاتھ اٹھی آئے حضرت اس دی کلائچ بلا تشبیح ہاتھ پاک ہے نا جدہ چار پائی تو دوجی لامہ سٹی آئے اے ڈٹھا ہے تو اٹھا ہے پچھلے ہاتھ موں کر کیا دائے اور روک ونیوں شکلہ محمد تاکتو علیہ بس کری گئے بس کری گئے میرا مولا میرا مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا دوجہ دیرے علی امان تندے کے ٹرپ ہے تاریخ آدی مکہ دی بن ریتے ابو سفیان ابو دی بن کے روک لیا تاریخ آدی یا علی کی دے فرمایا مدینہ چل واپس یا مصطفیٰ دے یا واپس کس دی اجازت نال بہر چلے ہیں تاریخ آدی علی چوپ کر کے گھوڑے تو لیا پچھا ٹرپے مکہ اللہ پچھا پرددارہ دے ماں بلائیں علی اٹھا دی مہار ناپ کے پچھا ٹرے تاریخ آدی یہ پہلا دوجہ تری جے ٹبے دے نال علی اٹھ چبھائے اٹھ بھا کے میرے مولا واپس آکے دیں ہون دس کیا کے ساس اکے پہ ہون دس کیا کے اسا کہ یا علی یا واپس چلتے یا محمد حضرت مسکرہ کے فرمین دیں نو کافروں آج تو سا بچنا کوئی نہیں انہا کہ یا علی اسا کیوں نہیں بچنا علی ہی قدم اگے چاہ کیا دا آج محمد ہی میرے نال کوئی نہیں جیڑا میرا ہاتھ نہ پلین دا آہ آہ یا تیری بہادری تو دارین قربان کر سلام ہے تیری بہادری آئی تو مصطفیٰ آئی کوئی نہیں صحبہ عزت لوگ تشریف فرماؤ آسمان کیوں نہیں ترکٹا جدہ زینب کڑیاں کیوں نہیں ترکٹا بہتر ہستی تشریف فرماؤ میرے واجب الہترام بیٹھے ہو میری میں ایک تعلی بھی لوں ساداد دی کنیز دا پترہ کڑی ایک مجلس ایک فکر ہے کڑی ایک ایسی شائع ہے جن نبیاں دٹھا ہے نبیاں نبی روپ ہے نبی کڑی دٹھی ہے تو میرے مضمون تردیب بڑی عجیب ہوسی تاریخ قرآن نبیاں کڑی دٹھی ہے نبی روپ قرآن موجود تفسیر موجود دلیل دے لینے اس کو اتھائی محمد صاحب اتھائی ختم کر دیسا بارہ سال عمر رہی یوسف دی جدہ کھوچ وہ بہر آئے میں تو انہیں ذہین سمجھ کے گل شروع کی تھی بارہ سال لک کے پیوے دیا اس بھرا جدہ کھوچ انہیں دول سٹیا تو بہر آیا بھرا لک کے پیوے دیا بھاچ کی آگئے اس ساڑھا غلام اس دنہ یوسف اگر تو خریدنا چاہنا کیمت اگر اگر خموشنل سننی ساہب علم بیٹھے ہو اگر اے آکھے میں غلام آن میں خرید سا ورنہ نہیں القرآن یوسف دا اٹھا یوسف تو انہاں غلام آن کیا انداز ہے جناب یوسف سوچی آئے اگر میں آکھا میں غلام آن اے جوٹے میں معصوم آن اگر میں آکھا نہیں انہاں میں قتل کر چھوڑنا برام بابے کو لیکو نہیں بینا ایک پاس جوٹ ایک پاس موت درمیان یوسف بگا کہنا میری پڑھائی نہائیت مشکل ہے جوٹ بولنا نہیں معصوم سمجھاؤن دا طریقہ دیکھو تو انہاں غلام آئیں تو جناب یوسف پہ فرمین دیں اے میرے گھاری چون میرے وڈے آل رسول راز یو بھائی کیا بات میں سمجھائی نہیں سکنا وڈے ہون دے ناتے نال اے میرے تے حکم چلا سک دے میں مختصر کر آم وگ گیا یوسف بج گئی مشکل کلائیاں سواری تے سوار کنان تم مشرق آل پاس یوں کاف لہ ٹرپے رست جکبر یوسف اشارہ سمجھائی یوسف دی اما دنا ہے رائیل رے الف این یہ لام رائیل رے الف ہے یہ لام رہیل اماسی اگر میری بات دی تحقیق کرنی یوں مطا کو ساڑی دا رہیل رہیل سنگ پہ سید فرمان لی ترجمہ ہون گھر وان کے قرآن پھول لینا ہے میں جیو کچھ پڑے ہے تو نحش یہ چلا بیش دور بینا دی تو ان ضرور تن منزا کن میری رویت قرآن بیخ لینا ہے قرآن دی حاش لکھ سید اما تو بعد یوسف نو ماسی پالے ماسی تو بعد یوسف نو پھوپی پالے جن پھوپی پالے آئے امت انصاف نہیں کی کیا بات تس تشبیح سمجھ آل پیغمبر راضی میں حسین دی راضی ہوئی ان یہ پھوپی پالے آئے اٹیان دے بھاو گیا ان پھوپی پالے آئے نیزہ کھا گیا جن بھی پھوپی پالے آئے اس نال امت انصاف نہیں کی تا چھے کلومیٹر کنان تو بہر رست چم دی کبر ڈٹھی سہ بے تفسیر لکھ دائے یوسف اپنے اپنے سواری تڑھایا کون یا دے بھار کبر تے آئے سج رخ سار کبر تے رگ کیا دا اممہ میں تیر یوسف آل رسول بھئی تو راضی ہوئے کیا سمجھدار لوگ ہو پھر کبر دا بوس اللہ سمجھ ہے کبر دا بوس اللہ پتہ نہیں میں تیری کبر تے وات کدہ شیعہ تب ہمیں سننی یہ نبی پیدا گل آئے راج راج گل آئے 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 پیغمبر راضی ہو ماہ حسین دی راضی ہو بسم اللہ راج راج اللہ حسین تیری کبر تے وات جی دیا نہیں آئے اگلا فکرات ہے جیدہ غلام خریدی ہے کوئی نہیں صاحب تفصیر اور قرآن دا بھی واقع آئے مہ دی کبر تے یوسف روندہ پی آئی میں کدہ نہ پڑھا تاریخ نہ ہو بیا اس ہی کدہ یوسف زلف پایا دو جی حد یوسف تماش مار سہ تفصیر آئی چھے کلومیٹر گھر بیٹیا مسنا تو یعقوب نبی ڈھے پیا جگر تے ہاتھ لاؤ کدہ کسا میرے یوسف نماری آئے کسا میرے یوسف تے ظلم کیتا آئے آکھو یعقوب نہ تماشا لگدہ ڈٹھ آئی نہ تیرے سامنے کسے ماری آئی برداست نہیں کر سگیا ایک میں بیٹا ہی کر دیں چلو تشبیعن لفظ ہے نا میں تشبیعن آسان کر دیں نا یارہ پتر یعقوب نبی دے غلال لائن واسطے مصر ٹرگ علیدہ کمرج قرآن آدھ یوسف بہای پوچھ دا پی کتنے بیراؤ تشبیعن لفظ سمجھ میری پڑھائی دن دن کتنے بیراؤ انہا کیا ہر سبارہ ہون یارہ بہرما پتہ نہیں قرآن آدھ یوسف اٹھئے بینی امین دے کانت مو رکھے پیدا بہرما میں ہوں لفظ سمجھ نہیں اگو کے پیدا یوسف کل تیری بوری چو میں شاہ پیمان کڑھن شاہ پیمان کڑھن تو میں تن کڑیاں پا لینی کڑیاں پا کے مہتن محل لیوین تیرے نال تنہائی گل نال یوسف کو لکھو بہان یہ ترجمہ تفسیر اگو تفسیر ہے پھر چار سپائی بلال یوسف انہ سپائی نال 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 کل انہ کڑیاں نال ہی قیدین میں قید کرنا حالا کہ خزان چلوہ دیا کڑیاں بھی آ ہیں لیکن اس نے باوجود کیا بات ہے آل رسول راج پہ دھی بطول دیا راج نال یوسف دا تاج ڈھے پیا اللہ دا نبی بھج پیا ہتھان دا وہ سال کیا دا بن یم تکلیف تا نیو ہوئی میرے جگر تے خنجر چال گیا تیریا ریش دیا کڑیا وے کے اکو یوسف پوائیاں آپ نی بنوائیاں آپ نی پون اللہ مار دی پوائیاں ہی کلا زانی تے برداس نے کر سگیا میں صدق ونیا حسین دی یوسف دوں تیرا چون سال بھین سامن بہا کے رو رو کے پیدا آج پال ہے نا کسا مویا لہون نہیں آفرین آفرین میں تھا ہی وین کروں کوفے دھبہر نا میرے محترم کوفے دھبہر شبیر دی سانگ رک گئی کوفے دھبہر ایک مقام تے مظلوم دی سانگ رک گئی تے غریب سانگ تے رن بھین محمل تے رن بیمار پتردہ سارہ کر دی ہر دخ برداس کر سک دی اے جن میری ماں چکیاں پی کے پالے ادھر رونا پوچھ بابے کوفے دے محل ڈٹھے نی تے شای یاد آئی بیمار سانگ تے مظلوم بابا بھین پوچھ کیوں رونا سیدو توڑی جد دی قسم اکھا نس کھولیاں تے سجاد او پیو کیوں نہ رووے جن دی پچھلی منزل تے رہ جاوے آئے او میرے اللہ تے کھن جا دی دی پچھلی منزل تے رہ جملے سننے شمر اے بغیرت بھاج کے آبت دے کھولا کھولا نمی گال اگ میتے توڑے بال جھن دے رہ فرمید دے نو پتر آئین اے ساڑی غیرت دا مسئلہ شمر دا تو بیمار شمر گھوڑا دوڑا آئے او سعیدوں غیر سعیدوں یا دوجہ محمل چو رباب دا وین آئے سجاد ہون نیو بچ دی آئے اے جھنکان دی تا ڈر رہی جو جملے سنننی عبداللہ ابن قیس انساری سفین دا بھی رہتر رہے عبداللہ جدہ میں بی بی دا وین سننے آنا میرے ذہنی سوال پیدا اے ظالم کسے مظلوم تو ظلم کرے سی عبداللہ میں اپنا گھوڑا منگایا میں کوئی گھوڑا منگین یا دیر تھی گئی عبداللہ میں گھوڑے تے چڑھیا میرا گھوڑا سہرا بج بج مات می ماف کر عبداللہ جدہ میرے گھوڑے پہلے ٹبے پہلا موڑ کٹی آئے عبداللہ یا میں انہ ہو گیا ہوں آہا یا میں موت آگی یو آئی عجر رسالت دین دا پیا آئی مٹی تے بے کیا دی من جو مرینہ میرا جرم کیا ہے من جو ہر مقام تے مرینہ میرا جرم کیا ہے عبداللہ دے میں گھوڑا رکن دے انتظار نہیں کی تا میں بج دے گھوڑے تو دھرا کمار یہ عبداللہ دے جتے شمر ہاتھ نہیں چاہی کھڑا عبداللہ دے میں شمر دی کلائی چات پا کیا کیا نمار اے کوئی بے وارس آدھ کون وارس عبداللہ دے پہلا وارس اللہ اللہ تو بعد ہون وارس میں عبداللہ دے دو قدم چاہ کیا دی اس میرا پہ او تیرا سربان آل کو ٹھائی انا میرے اکبر نو برچی مار یہی میرا چیاں مہین دے بیرا آئی چیندہ نا اصغر آئی اور ملے تیر مار آئے میرے چاچے دے باز کلم ہوگ میری اففیان دے برکے لائے گئے میری بین دا داج لٹی گیا میرے پیو دی لاش تے گھوڑے باج گئے عبداللہ دے جڑ ولے میں شمر نو ہٹا یا بچی کرنا تے ہاتھ دیتے ہو جڈا میں قریب گیا بچی کرنا توں ہاتھ چال اے جو مت تے لا کیا دی جے لٹڑ آیا سوائے سلام دے میرے گھوڑ گئی آدھ بی بی لٹڑ نئی آدھ دیرے کرنا جی رات کیوں بھائی وقت آفرین آفرین میں بسم اللہ کر میں دعا دے سرد میں بسم بی بی تر رات کیوں پہ بھائی بی 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 تُو کہیں دی بی 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 تینکی میں تارف کراما بھائی میں تارف چکرا جو میں کو پتا تھی بھائی 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 اسگر دیا دیا مدینی علم بہلا یاد ای عبد اللہ دے محمد جھولی چک بھائی جھن حسین او دمو چمچ ماد اے میرا غریبے بی بی اد جھڑ او غریبہ او میرا بابا چھڑے سیاں بی بی نجف دا موچ کی تا اکل مار کی دی امیر دیا دا امیر پی ہو میں کربلا دے غریب دی دیا سہرا گل لی آبد ٹور گیا عبد اللہ دے بچی بھجنا شروع کی تے نال ممی بھجیا شمبر گھوڑے تے ٹوریا عبد اللہ دے سجند ریا بچی کیڑ سجند دا وین دی عبد اللہ دے ہک وی بچی سجند ڈٹھائے واد خبے ڈٹھائے عبد اللہ دے گھوڑے دی گرد نے چلی دے پتر عباس دا سار رائی بچی سار لے پاس بھجی لپا تے بوس دے کیا دی میں شک وا تا کوئی نہیں کرنا میں گلہ کوئی نہیں کرنا آ دی میں تا ملن آیا میں تا سلام دے آیا ماء حسیند بی بی آ دی میں تا شک کوئی نہیں کرنے میں تا گلے کوئی نہیں کرنے میں سلام دے نا آیا عبد اللہ دے چاچے کو لٹور گئی بیرا کو لنگ گزر گئی فپیاں گزر دی گزر دی پیو دی سانگ تلے آئیے ماں حسین دی راضی ہوئی انہیں سانگ تلے ماں سنے لے سنے سانگ تلے میری سین جھولی دراز گھر کیا دیا اکاں کھول میں لاب بہیاں جدا کیا کھول میں لاب بہیاں شبیر اکاں کھولیاں آ دیا نام بابا ہک ویری سانگ چھوڑ او جوانو جڑ ویلے شبیر سانگ چھوڑیے ایدو حسین دا سار ٹوری آئے ایدو اسگر دی بھین ٹوریے جدا پیو دی دی ہی تو بید سامنے آئے میری سین پیو دی لاب چوم کیا دی اے جا ماں چمدی آیا یا جا تنانا چمدہ آیا شبیر اکاں رون دی کیوں میں آ دیا بابا بیاں کوئی نہیں میں شمبر کو لڑار لگ دا ہے ان شمبر سمجھی آئے بازار دا ماحول بدل گیا ہے آ دا زیناب ٹور جدا کیا زیناب ٹور اوند سار پرواز شروع کی تا ہے اون مات چکر والی آئے اون رو رو کے پیاد آئے بان فاتح شا مو تے کوپا دی جدا وطن مدینے جاوے او سلام دے میں او میری بھینہ نو کاربال دے حال شونا میں او ندہ نہیں دسنے در جڑے والے جملہ کیا ہے بازار دا راشو باتگی آئے ایک عورت جڑی سجاد کولا کیا دیئے قیدی توں کونے اے بیبیاں کونے سیدہ دا میں سجادہ ہے اے دو قدم ہٹ کیا دیئے کے پیاد سیدہ دا میں سجادہ ہے اے جھنک دے کیا دیئے توں تا عرب دا کوئی لاؤ بار سے نئی مندید حیرانے او تا یوسف توں وعد سوڑا ہے تیرا چیرابوں پرسانے یاد یہ تو تا ٹر دائیں گزئی فادے میں ڈپیر سجادہ دے جوانے میں نہیں مند مندی عباس دے جیندے جملہ سنسو لفظی عباس آیا ہے پا کر دے پیو سر چایا ہے اندے پاسے کڑیاں لے ہاتھ بدھائے روکیا دے جدہ غازی جھڑیا گھوڑے توں میں ہوگیوں جال دے اسیرے او میں پتر اسے موسیقا موسیقی